آدم ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے اسٹانیوز ایکسپریس میں مہر آرگنائزیشن ہیدر آباد نے بی پیل فیملی کی پچیتن شادیاں ستائیس نومبر کے روز محترمہ خطب سلطان عظیم کی پوتیوں کی شادی کے موقع پر آزم فنکشن ہال مغلپورا میں امیچے صدیق کی صدارت میں منقید کی گئی اس سلسلے میں سکینہ فانڈیشن کے صدر آصیف حسین سوہل مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کی محمد منور حسین محمد فاروخ ایس جی کیٹی شمشات خدری سید حمید ریٹائر اے جی امیس اے سبحانی ریٹائر اے او محمد افان خدری نے استقبال کیا تنظیم کے سیکریٹری نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات اور اس تخریب کے خوبصورت مناظر پر ڈالتے ہیں ایک نظر اور دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالروف کی خصوصی ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فانڈیشن کے بانی صدیقی صاحب اور سیکریٹری افان خادری صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا کام یہ جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں 75 شادیاں کروانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے 75 خاندانوں کو آباد کرے ہیں آپ لوگ اتنے سال میں میں وہ چیز کے لئے بہت ان کا امنون ہوں اور عوام سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کیونکہ آپ ہم سوچتے ہیں کہ ایک شادی کوئی تنے لاکھوں خرچہ ہوتے بر آج افان بھائی جب ڈسکس ہو رہا تھا یہ چیز کے بارے میں چالیس ہزار میں ایک شادی کروان رہے ہیں تو آپ بھی اپنے محلوں میں اپنے بستیوں میں جہاں پر بھی آپ کو ایسے چیز دیکھیں تو آپ لوگ بڑی آگے بڑھ کر یہ کریے چالیس ہزار کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے کئی اور تنظیمیں ہیں کیونکہ ہمارے بہنیں بیٹیاں کافی گھروں میں بیٹھے ہیں اور آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے یہ معاشرے میں یہ چیز کو ہم آگے اور جہاز کے خلاف بھی جو حسو جو مہم چل رہی ہے اس کے اندر ہم سو مل کر جو حسو یہ چیز کو انجام دے گے اور میں ہمارے فانڈیشن کے سکینہ فانڈیشن کے جانب سے بھی انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ مل کے یہ چیز کو جو حسو ہم بھی کرنے کے لئے کوشش کریں گے اور عوام سے پھر سے میں ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سوچیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک چھوٹا سا چالیس ہزار کوئی آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ لوگ اپنے صاحب سے رابطہ کر کر جو یہ چیز کیسا انجام دیتے ہیں ان سے معلومات کر کر اپنے محلوں میں بستیوں میں اپنے کانلیس کے اندر بچیوں کے شادیاں کروائیے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید شمشات خادری آپ سے مخاطب ہوں آج کی جو شادی کا احتمام کیا گیا ہے خاویل تعریف ہے اور نسلوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا اہم ذریعہ یہ بنے ہیں میں آنے والے دنوں میں تمام ہدر آباد اور سکندر آباد اور جتنے سٹیٹ میں لوگ رہتے ہیں ان سے اس بات کی مذہرش کرنا چاہوں گا کہ جہز کی لائنات کو ختم کرنا ہے تو پھر فضول اخرجات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ایک نادار بچی کی شادی کرتے ہوئے اس کے نزل کو بڑھانا یہ آپ کی ہماری اہم ذیمہ داری ہے اب آج اندازہ لگا لیجئے کہ جس طریقے سے آج شادی میں بیجا رسومات ہو رہے ہیں ان رسومات کو ختم کرتے ہوئے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی خاتون جنت کی جس طریقے سے شادی ہوئی تھی جس طریقے سے اس کو نمونہ بناتے ہو اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو نادار بچیاں جو شادی کے لیے تڑپ رہی ہیں ترس رہی ہیں آنے والے دنوں میں ان کی زادیاں شادیاں ہونے کی جو ہے وہ امید ہے اور ہم بھی اس بات کی امید کرتے ہیں اور اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو دوسری شادی ہوگی آل انڈیا منورٹی ویل فیر اسوشیشن کی جانب سے ہی ہوگی